اسلام علیکم دوستو پرلوس عثمان سریز دیکھنے کے لئے ہم آپ کو ریل امیزنگ فیکس پر خوش امدید کیتے ہیں ناجرین آج کے اس اپیسوڈ میں بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے سب سے عالی سپائی اور کمانڈر کوئنر علپ کے بارے میں برسہ کے فتح میں کوئنر علپ شامل تھے یا نہیں اور کوئنر علپ کی تاریخ کے حوارے سے بھی بات کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نیا ہو تو ہمارے چینل ریل امیزنگ فیکس کو لازمی سبسکرائب کریں کوئنر علپ عثمان بے کا قابل اعتماد سپائیوں میں سے ایک تھا کائی قبیلے کے سردار بننے سے پیلے عثمان غازی نے بہت سے فتحات میں حصہ لیا ان کے تمام جنگوں میں ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی تھے کوئنر علپ بھی انہی میں سے ایک تھا جیسا کہ سمسا چاوش، عبد الرحمن غازی، ترگت علپ، بوران علپ وغیرہ یہ وہیں کمانڈر تھے جن کی بہادری اور جرر نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی ان کے جانب سے بازنٹینیوں پر بہت سے حملے کیے گئے اور یہ وہیں لوگ تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو وجود بخشا عثمان بے نے خلافت کی بنیاد رکھی تو اس کا سب سے پہلے کمانڈر بننے والا شخص کوئنر علپ تھا عثمان غازی کے موت کے بعد بھی کوئنر علپ نے ارحان غازی کے ساتھ مل کر بہت سی جنگیں لڑی کوئنر علپ ارحان غازی کے انتہائی قابل اعتماد کمانڈر بھی تھے کوئنر علپ کو ارحان غازی کے دور میں بہرہ اسون کے علاقوں کو فتح کرنے کے لئے بھیجا گیا اسی مہم کے دوران کہتے ہیں کہ انہوں نے اکائزی دریان بلن اور مدرنوں جیسے علاقوں کو فتح کیا ان علاقوں کو ترکی کے صوبے دورزے میں کوئنر علپ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے ایڈورس کیسل کی فتح عظیم میں کوئنر علپ عبد الرحمن غازی کے ہمرا تھے کوئنر علپ عثمان غازی کے قابل ذکر کمانڈروں میں سے تھا اور اکازی انادلو کے درمیانی خطے کوئنر علپ نے ہی فتح کیا تھا کوئنر نے غازی عبد الرحمن کے ساتھ مل کر آئیدوز کے علاقے کو بھی فتح کیا تھا کوئنر علپ نے تیرہ سو چھبیس اسوی میں پورسے کی جنگ میں جنگی جہات اور فوجی انتظامی کی مہارت کا مظاہرہ بھی کیا اور یہ مرد مجاہد نے اپنی ساری زندگی میدانی جنگ میں گزارنے کے بعد ازنک کے تیاری کے دوران تیرہ سو چھبیس اسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ کرلوس عثمان سیریز میں کوئنر علپ سے متعلق کردار تاریخ کے برکس دکھا رہے ہیں ان کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں کبھی اس کو غیب کر دیتے ہیں اور کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسا کہانی جھوڑ دیتے ہیں جس سے بندہ پریشان ہو جائے نہ جانے بزدک سب کیا کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ اس اصل ہیرو کے ساتھ زیادتی ہے خلافت و عثمانی کی بنیاد میں اس کا ایک اہم کردار تھا وہ دکھائی نہیں رہے بس اپنی بنائی ہوئی کہانی دکھا رہے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا مزید ایسی انفارمیشن کے لیے ہمارا چینل ریل امیزنگ فیکس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے